السلام علیکم میں امجد اللہ خان پرجا دربار دارالامان چنچل گڑے سے مخاطب ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دارالامان پر جو پرجا دربار چلتا ہے اس میں جو بھی کیسس آتے ہیں اس کی انکوئری کرنے کے بعد میں آپ کے درمیان میں ہم ان کیسس کو پیش کرتے ہیں میرے بازو میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے محمد سلمان صابری صاحب ہیں ہمارے انجن بولی کی بہت مشہور شخصیت ہے اور انجن بولی فلک نما علیہ بات ہر کوئی ان کو پچھانتا ہے یہ بیچارے جو ہے ایک ایسے سنکٹ سے گزر رہے ہیں کہ ان کی اہلیہ کو آج سے تقریباً ایک سال پہلے کنٹینیو فیور آ رہا تھا تو پہلے پرنسز ایسرا ہسپٹل میں لے کر گئے بلٹ پلٹ گرنے کی وجہ سے وہاں پر یہ ایڈنٹیفائی نہیں کر سکے وہ لوگ تو نیمز کو ریفر کرے جب نیمز کو ریفر کرے ان کی اہلیہ مریم بیگم زیادہ ایج نہیں ہے بلکہ ان کی تھرٹی فائیئرز ایج ہے اور ان کو جو ہے ایک لڑکا دو لڑکیاں ہیں تو پتا چلا کہ ان کو جو ہے بلٹ کینسر ہے تو مسہسل سپٹمبر دو ہزار اکیس سے آج ایک سال ہونے کو آ رہا ہے خریب خریب یہ جو ہے نیمز ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے وقوے وقف سے جب بھی ضرورت پڑتی واپس آتے پھر ان کا ایڈمیشن ہوتا آج جو ہے معاف کرنا تو بیچارے جو ہے تقریبا پورا فائنل سٹیچ پہ آنے کے بعد میں ان کو جو ہے بی ایم ٹی کروانا کی ضرورت پڑی یعنی بون میرو ٹرانسپلانٹ کرانے کی ان کو ضرورت پڑ لئی ہے ان کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کروانے کے لیے انہی کے ان کی لڑکی تقریبا جو ہے اس کا خرچہ تیس لاکھ روپے خرچہ بتایا گیا جس میں سے نو لاکھ روپے ان کو گورنمنٹ سے سینکچن ہو گئے اور اس کے پورے ٹیسٹ وغیرہ ہو گئے ریڈی ہو گئے ان کو امیڈیٹلی جو ہے چار لاکھ ایٹی فائٹ ہاؤزن یعنی فور لاکھ ایٹی فائٹ ہاؤزن اب امیڈیٹ دیئے تو ان کا بون مارے اور ٹرانسپلانٹ سٹارٹ ہو جاتا جو تیس لاکھ روپے خرچہ ہے نو لاکھ روپے جو ہے سی ایام اریف سے آگئے باقی کے ان کے دوست ان کے ایک بھائی ہے انہوں اور ایک ان کے رشتے ایک بھائی ہے انہوں ان کو پوری مدد کیے ابھی مجید ان کو ایک پانچ لاکھ روپے کی ضرورت ہے تو وہ پانچ لاکھ روپے نیم سا ہسپیٹل میں اگر کوئی ان کو نئے دینا چاہ رہے ہیں جا کر ڈیریکل ان کو کال کر کے آپ کو نیم سا ہسپیٹل میں بن سکتے ہیں تو میں جو بھی خیر حضرت ہے ان کی وائف 35 سال عمر ہے تین بچوں کی امہ ہے اگر بون مارو ٹرانسپلانٹ سکسس ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے سکتا ہے میں گزارش کروں گا کہ جو بھی صاحبِ خیر یہ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں جہاں تک ہو سکتا ان کی مدد کریے میں ہمارے سلمان محمد سلمان صابری صاحب سے گزارش کروں گا کہ بہت لمبی جنگ لڑے بیچارے مستسل ایک سال سے پر اپنا کاروبار بند کر کے اپنی اہلیہ کی خدمت میں یعنی آج کل میرے پاس کئی کیسز ایسے آتے ہیں کہ ذرا سرکی اگر بیوی بیمار پڑی تو شہر چھوڑ کر چلے جاتا یا شہر بیمار پڑی تو بیوی چھوڑ کر چلے جاتی لیکن ہمارے سلمان صابری صاحب ایک مثال ہے اپنی بیوی کی خدمت جو کر رہے ہیں مستسل بیچارے سب کام دھندہ چھوڑ کر نیمس ہسپٹل میں ہی پڑے ہوئے ہیں اور پیسوں کے لیے بہت پریشان ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ پوری تفصیل آپ کو بات بلو آپ بلو پہلے آپ کا نام بولو السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں محمد سلمان صابری مرہوم غازی ملت امان اللہ خان صاحب کے فرزن امجد اللہ خان صاحب خالد بھائی کے پاس میں رجوع ہوا تو میں آپ کے وائف کا کیا پرانے میری وائف کو بلٹ کینسر ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بون مہرو ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا آج سے دس مہینے پہلے ہم دوا خانہ نیمز میں گئے تھے پہلے اسرا ہسپٹل میں گئے تھے وہ لوگ نیمز ہسپٹل کو ریفر کیے تو وہاں پہ ڈاکٹر رادی کا میڈم ہے بہت اچھی لیڈی ہے تو وہ میرے ان کے انڈر ٹریٹ ہو رہا ٹریٹمنٹ چل رہا میرے اہلیا کا تو ڈاکٹرز کا ڈاکٹر کا کہنا یہ تھا کہ ان کو پہلے تین مہینے کیمو دیں گے اس کے بعد میں ٹرانسپلانٹ کریں گے تین مہینے میں کیور نہیں ہونے کی وجہ سے دس مہینے ہو گیا وہ کیور ہونے کے لیے کیور ہوتے ہوتے میں کو باتیس لاکھ روپے خرچ ہو گئے ابھی میں ہسپٹل میں چار لاکھ پچیس سی ہزار روپے باقی ہوں یہ چار لاکھ پچیس سی ہزار کے بعد میں میں کو اور پندرہ لاکھ روپے ٹرانسپلانٹ کے لیے چاہیے تو میرے خاندان کے افراد جس میں میرے خود کے ایک سگے چھوٹے بھائی ہے حافظ محمد شاکر صاحب جن سے کافی میں کوئی مدد ملی پھر میرے ایک مامو کے لڑکے ہیں محمد اشرف جیلانی ان سے بھی مدد ملی اور میں ایسا نام گنا نہیں سکتا جن کے نام بھی نہیں جانتا میں ان سے بھی میں کوئی مدد ملی جب ہم گزاری سے جو بھی آپ سے ہو سکتا میری مدد کریے اگر میرے ایک آن میں نہیں تو آپ ہاسپیٹل کے ایک آن میں بھی جمع کر سکتے اور امجد اللہ خان خالد صاحب اتنے مصروف ہوتے ہوئے بھی میرے لئے وقت نکالے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں آپ کے گوگل پہ نمبر کیا ہے آپ کا سکس تری ڈبل زیرو سکس فور نائن سکس ایٹ سیون آپ کا گوگل پرال بیچارے بہت محنت کر رہے ہیں اپنی اہلیہ کو بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو سہد دے مریم بیگم مریم بیگم کو اللہ تعالیٰ سہد دے اور ہمارے محمد سلمان صابری صاحب کو حمد دے اور ہر شہر کو اپنی اہلیہ کو اسی قدر چاہنے کی اور خدمت کرنے کی نیک توفیق عطا کر شکریہ اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے اور ان کو مالی مدد کرے جو بھی صاحب خیر ان کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کی مدد کریے شکریہ یار زندہ صحبت باہ لے رہی شکریہ ٹ豌 ہوا اللہ